تمہیں یہ بات کب سمجھ جائے گی کہ دھدکار دینا لوگوں کی ذات کا حصہ ہے اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہے اور دعائیں نہ ارش سے واپس موڑی جاتی ہیں اور نہ ہی رد کی جاتی ہیں ہاں کبھی کبار ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی جیسے اللہ ہمیں سن نہیں رہا مگر ایسا ہوتا نہیں ہے اللہ ہر التجاہ کو سنتا ہے جو مو سے کہہ دی جاتی ہے اور جو ہم چاہ کر بھی کبھی کہنے ہی پاتے بس کبھی کبار وہ ہمارا سبر آزماتا ہے ہماری محبت کا امدھیان لیتا ہے کہ کیا میرا بندہ مجھ پر اتنا یقین رکھتا ہے کہ میری رضا کے لیے انتظار کر سکے مجھے راضی کرنے کے لیے سبر کر سکے پھر جب ہم اس کی رضا کے لیے اپنی من پسند چیز کی قربانی دیتے ہیں نا تو وہ پھر اس کے سلے میں ہماری وہی من پسند چیز بہتر بنا کر عطا کر دیتا ہے اور اللہ اس محبت کو کبھی ادھورہ نہیں رکھتا جس کا رازدار اس کے سوا کوئی اور نہ ہو جس کا تعلق پاکیزگی سے ہو جس کے لیے انسان اللہ سے رجوع کرتا ہے یاد رکھو اللہ ہمیں ہم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے تو ہی تو محبت اس تک پہنچنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے اور اگر کسی کی دعا کا جواب اب تک نہیں آیا تو تھوڑا سبر رکھو کیونکہ اس دعا کو اللہ نے بہتر وقت کے لیے اپنے پاس سنبھال کر رکھا ہے بس وہ چاہتا ہے کہ تم تھوڑا اور مناؤ اسے تاکہ وہ تم سے روز بات کر سکے تاکہ وہ تمہیں اپنے قریب لا سکے اور قریب لا کر تمہیں تمہارے سبر کا صلح دے سکے اور تمہیں متمین کر سکے موسیقی موسیقی